تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والو کئی مرتبہ حالات دیکھ کے مجبور ہوتا ہے ہمیں سخت جملہ کہنے کی ابھی جرنیٹر بند ہونے کے بعد چند حضرات جو یہاں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر اس طرح چلے گئے کہ نہ میں تھا نہ ہمارے بڑے تھے بلکہ وہ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے راستہ اپنی بربادی کا نکالا ہے اور تو اب رہا کی طرح جلد مٹنے والا ہے پہلے عقل سے اپنی یہ تو سوچ لے نادان کعبے کی حفاظت کون کرنے والا ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم بیٹھے گے تو جلسہ چلے گا نہیں کعبے کی حفاظت کرنے والا کئی اور بیٹھا ہے جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے میں اپنی ہار پر نادم ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اپنے گھر کی حفاظت خدا ہی کرتا ہے آپ کو یقین ہے اس بات کا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ میں صرف آپ کو جگانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں آدھی منٹ کے لیے بس بڑی معذرت کے ساتھ کسی نے یوں کہا کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے اور یہاں سے اسٹیج سے لے کے پیچھے تک جتنے تجربکار حضرات یہاں بیٹھے ہیں ایک مشورہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دے رہا ہے کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے اور کچھا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو کچھا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے ایک بار کہیں سبحان اللہ کچھا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے اور تلوار کی میان کو کبھی پھیکنا مت تلوار کی میان کو کبھی پھیکنا مت ممکن ہے کہ دشمن کو درانے کے کام آئے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے اس وقت ملک ہندوستان کی دار الحکومت اندر پرست کی وادیوں سے چل کر آپ کے بیچ وظیم شخصیت تشیف لائی ہے جس کو ملک ہندوستان کی ذرخیز مٹی کا ذرہ ذرہ جس کی شخصیت سے واقف ہے میں اگر یوں کہہ دوں اس کے لیے کہ تیری آمد کا مزدہ جب ہوا ہم کو سناتی ہے تیری آمد کا مزدہ جب ہوا ہم کو سناتی ہے چمن کی ہر کلی یارو خوشی سے جھوم جاتی ہے اور تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں اُبھر آئی اور سلامی سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اُتر آئی ہر ایک بلبل کے چہرے پر خوشی دیکھو اُبھر آئی اس استقبالیہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو یہاں بٹھانے سے پہلے دعا کرا دو جلسہ ختم سب گھر چلے جائیں گے بہتر ہے دعا کرا دی جاوے بھئی یا تو ہاں کرو یا نہ کرو دعا کرا دی جائے چھوٹی سی دعا کر لو کہ پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے آمین پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے میرے مالک میرا اتنا سکہا ہو جائے پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے میرے مالک میرا اتنا سکہا ہو جائے اور یا الہی یا الہی یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن علی شان بھئی آپ کی محبتوں کو سلام یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن میرا نقصان ہو اوروں کا بھلا ہو جائے آپ تیار ہیں اس دعا میں شرکت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں ہمارا نقصان ہو اوروں کا بھلا ہو جائے ہاتھ نیچے نہ ہو کسی کا بھی تیار ہیں اپنا نقصان یہ کر لو تھوڑا سا آگے گو ملکہ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھے ان کا بھلا ہو جائے گا دوست خدا کے لیے گزارش کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا واسطہ اگر آپ اللہ کی محبت میں آئے ہیں تو چھوڑیے کرسیوں کو چھوڑیے ان محفلوں کو جو آپ کو اس مجلس سے الگ کر رہی ہے آپ سے گزارش ہے راستوں پر کھڑے ہونے والے نوجوان بھائی آپ سے گزارش ہے اللہ کے لیے ہم مہمان ہیں چل کے آپ کی محبت میں آئے ہیں آپ سے گزارش ہے یہاں آگر کے بیٹھے گزارش ہے دوست شیشے توڑ کر بکھرا دیے جاتے ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتے وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں اور جڑے کتنی بھی گہری ہو مشکل ہیں کھڑے رہنا جو پیڑ نہیں پھلتے وہ کٹوا دیے جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے جو ساتھی کھڑے ہیں میں نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اس وقت حضرات علامہ کے سروں کے تاج محب العلماء مخدوم مکرم بقدر گرامی جناب حضرت اقدس مفتی عقیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ سے نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ کہ سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے اور سرد موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانہ چچا بچ گیا ہو تو غریبوں کے حوالے کر دے اللہ کے لئے آپ بھی اگر آ کر کے بیٹھ جائیں اگر کوئی خاص مشورہ نہ ہو تو گزارش ہے آپ سے